موسیقی میں کو اپنی پریشانی سمجھتی ہوں حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے زخوی جوان بھرال نے کہا کہ حوصلے پرند ہیں ٹھیک ہو گئے پھر مقابلہ کریں گے وزیرالہ پنجاب کا سوہوار خاندان کی کفالت اور بچوں کو مفت تعلیم گھر اور نوپری دینے کا علاقہ موسیقی ماشکہ میں لاپتہ پولیس اہلکار اینپر نواز کو اقباق کیے جانے کا انکشاف ماشکہ میں ڈاکو کے حملے میں بارہ اہلکار شہید اور آٹھ زخمی ہوئے تھے جبکہ ایک اہلکار لاپتہ تھا لاپتہ پولیس اہلکار احمد نواز کی اقباق کاروں نے ویڈیو جاری کر دی مقبی اہلکار احمد نواز کا کہنا ہے کہ آئی جی اور مریم نواز ڈاکو کے مطالبات پورے کریں ورنہ مجھے قطر کر دیا جائے گا اہلیہ خانہ کچھ کریں اور باسی آپ کرمائیں ماشکہ واقعہ میں اگباہ ہونے والے کونسٹیبل احمد نواز کے گرسہ کا اتجاج احمد نواز کے گرسہ نے شہریوں کے ہمراہ اللہ والے چونک پر روڈ بلوک کر دی گاڑیوں کی نمبی گتاریں لگ گئی مظاہرین نے شدید نارے پازی کی گرسہ اور اہل علاقہ کا عالی حکام سے پوری مغدی کونسٹیبل کو باسیاب کروانے کا مطالبہ بلوچستان کے زلہ پشیر میں پولستان کے قریب دھماکے سے دو بچے سمیت ہی جان بہا کون بارہ پراز زخمی ہو گئے دھماکہ پولستان کی قریب بازار میں ہوا دھماکے کی آباز دور دور تک سوڑی گئی کھڑی ایک گاڑی مقمبت دھماکہ ہو گئی پولیس کو کام کا کہنا ہے کہ زخموں میں پانچ اہلکار بھی شامل ہیں زخموں کو تیگیر بلاد کے لیے اسپتال مختلف کر دیا گیا وزیراعظم محمد شباب شریف وزیر داخنہ محسن نقلے کے دھماکے کی شدید مضابت کرتے ہوئے کمزر بچوں کی شہادت پر گہے دکھ اور رنج کا ایسار کیا زخمی اہلکاروں سمیت دیگر افراقی سے اتیابی کے لیے دعا کی وزیراعظم کو کہنا تھا کہ کمزر بچوں پر حملہ آمر ہونے والے بلسل دہشت کردی انسان کہلانے کے لائک نہیں ملسل دہشت کردی کی افریت کے خاتمے تاک اس کے ملاب جنگ جار کردی گے روح حسن کے فون کے فرنزک تذیر سے علیمہ خان کے پارٹی میں اسٹر و رسول مشرا بی بی سے تنازع اور جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں برانے اور پروک دینے سے متعلق چشم کشا حقائق صاحب نے آکھے زرائی کا بدانہ ہے کہ روح حسن کے فون کے فرنزک تذیر سے لا پتہ چلا ہے کہ 23 جون کو علیمہ خان نے روح حسن کو ووٹسپ پر پیغام بھیجا مشرا بی بی سے منصوب پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے دیت میں ملاقات اور رونے کی رودات بیان کی گئی علیمہ خان نے ناراضگی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ مشرا بی بی کا پیغام اہم کانا ہے مشرا بی بی کا دس انفرمیشن سیل لوگوں کو اصا رہا ہے علیمہ خان نے روح حسن کو ہدایت کی کہ مشرا بی بی کے اس پیغام کی تشہیل نہ کی جائے زرائی کے مطابق روح حسن کو بھیجے گئے پیغام میں علیمہ خان مشرا بی بی کے پیغامات کو دس انفرمیشن قرار دے رہی تحریک احساب کئی حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے رفاقی وزیر اطاعتار کی پریس کانفرنس کہا علیمہ خان نے مشرا بی بی کے بی بی کے بیان کو جھوٹا کراتیا ماشر کو تقسیم کرنے والے خود تقسیم کا شکار ہیں پارٹی پر کبزے کی جنگ میں آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں مشرا بی بی کی کوشش ہے کہ پارٹی پر ان کی گرفت مضبوط ہو تحریک احساب ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے نفرت کی سیاست کا انچام اچھا نہیں ہوتا مشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور منفرد بیانیاں پھیلا رہی ہیں تحریک احساب میں کئی سال سے ڈس انٹھومیشن سیل چل رہے ہیں مشرا بی بی جو جھوٹا بیانیاں پھیلا رہی ہیں بانے پی ٹی آئی کی اہلیہ اور اہمچھیرہ پھانسی سے متعلق پروپوگینڈا کر رہی ہیں سبائی وزیر اطناعت ازبا بخاری کا ردی عمل کہا مصب اور غداری کارٹ کے بعد پیشے خدمت ہے مظلومی اتکار بھابی اور نن کے اقلافات پتہ پارٹی کے وٹس ایپ روپ میں موضوعیں بحث بن رہی ہیں بھابی اور نن میں پارٹی پر کم سے کی جنگ چل رہی ہے پتہ پارٹی بلک میں انتشار پلانے کے لیے کسی بھی ہلتن جا سکتی ہے پانی پی ٹی آئی جیل سے نکلنے کے لیے کبھی فوج سے باپیاں تو کبھی بٹانے سے دیر آدم سے اپیلے کر رہی ہیں پانی پی ٹی آئی ایک پھر ہفتے مولا جٹ بنے اگلے ہفتے ماسون پرندہ بن جاتے ہیں پانی اقتدار میں رہتے ہیں تو محالف ان کو دیوار میں چنپا دینے کے پلان پناتے رہے اب دونوں میاں بیوی جیل کی دیواروں کے سائے سے بھی جڑنے لگے سدر مملکت آسف علی زرداری نے جمعیت اور ملسطان کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی سدر مملکت ملاقات کے لیے سامباد میں مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچے مولانا فضل رحمان نے سدر مملکت کا استقبال کیا سدر مملکت نے مولانا فضل رحمان کو بندوق کا توحفہ پیش کیا آسف سرداری اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا سرائی کی مضابط ملاقات میں آئندہ ہفتے ہونے والی ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی پوشاہ پر دی گئے وزیراعظم نے ایڈ پرکیورمنٹ منصوبہ ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی شہباشری کی زیر صدارت اہم اجلاس وزیراعظم کو ایڈ پیورمنٹ منصوبے کے حوالے سے پریفنگ وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مفاق اکومت کی 37 وزارتوں اور 301 پروکیورنگ ایجنسیز میں ایڈ پیورمنٹ کا نقواز ہو چکا ہے مفاق اکومت کا ایڈ پروکیورمنٹ کے حوالے سے حجم تقریباً 1551 بلین روپے ہے ایڈ پروکیورمنٹ کے حوالے سے پنچاب، سن، ٹیبر پکتوکہ اور ازارت مو کشمیر کی حکومتوں سے مفاقی یادتاری بردستت کیا جا چکے ہیں وزیراعظم کا منصوبے پر عمل درامت میں سوست روی پر اظہارے پر ہمیں وزیراعظم نے ایک پروکیورمنٹ منصوبہ ایک ماہ میں مکمل کرنے کی جائے چاہیے زندھ حکومت نے ایوی ٹیکسی سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا سینئر وزیر شرچیلی نام میمن نے ملین پر بی آر ٹی بس کے نئے روڈ کا دورہ کیا شرچیلی میمن کو پروجیکٹ کے بارے پر تفصیلی بریفنکٹ ہی تھی گئی سوائی وزیر نے کہا کہ بائیو گیس پر جلنے والی یہ پہلی بس ترمیس ہے جیسے ہی نگران حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی کی پروڈیکٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا نگران حکومت کی ناہلی کے وجہ سے ٹرابک کے مسائل میں اصافہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ ایوی ایس بسوں سے شہروں کی سہولت ہوگی ایوی ٹیکسی کی ڈرائیور خواہدی ہوگی کراچی کو بچائیں تھا کہ پاکستان کو بچا سکے ادبن ایریاز میں کام شروع کرنے میں کچھ بخص درکار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ازل مشوانی کے لا پتہ بھائیوں کے کیس میں حکومتی داروں کی بے حصی کو افسوسناک قرار دے دیا جسٹس بیا گل حسن اور انزیب نے ازل مشوانی کے دو لا پتہ بھائیوں کی بازیابی کی کیس کی سامات کا ایک ہفتے پر مشتمل تحلیلی حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ چوئے جون سے لا پتہ ازل مشوانی کے بھائیوں کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا جسٹس بیا گل حسن اور انزیب نے حکم نامے میں کہا کہ حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے ایک افسوس جواب دیا گیا عدالت کو امید نہیں اس ملکہ جیف ایجیکٹیو اس کیس کی طرف توجہ دے گا فریکین کی طرف سے اس معاملے میں بے حصی افسوسناک ہے عائدہ سواد پر جسٹیام پینچ کے ساتھ نے ایک ہیس مقرر کر دی شوکت خانم ہسپتال کی میڈیکل ٹیم بانی پی ٹی آئی کے تیوی معاینہ کے بعد عڈیالہ جل سے واپس ربانہ ہو گئی عڈیالہ جل سے رائے نے بتایا کہ شوکت خانم ہسپتال کی ڈاکٹر آسف نے بانی پی ٹی آئی کا تیوی معاینہ مکمل کیا ذراعقی مطابق سابق وزیراسل کے بکلا نے آٹھ اگس کو تیوی معاینہ کی درخواست کی تھی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا تیوی معاینہ کرنے اور ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا تھا بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز سے ٹیٹنس مرس کی شکایت ہے ٹیٹنس مرس سے مریض کے کانوں میں سینیاں بچھتی ہیں سر پھاری ہوتا ہے چکر آنے یوٹیٹی سٹورز بند کرنا ناہل حکومت کی غریب دشمن پالسی کا واضح ثبوت ہے مشیر اطلاع قبر پکوخہ بیریسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں یوٹیٹی سٹورز غریب عوام کے لیے ریلیف کا واحد ذریعہ تھا منڈیٹ اور حکومت نے مہنگائی کے صدای عوام کو ریلیف سے بھی پہلون کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ یوٹیٹی سٹورز میں برسر روزگار تھے سٹورز بند کروانے سے ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کا ذریعہ بواش بھی چھینہ گیا یوٹیٹی سٹورز بلازمین جاری حکومت کے ظالمانہ فیصلے کے قلاب اتجاج پر کریں ناہل حکومت استیاری مہم پر ارگوڑ پہ حرچ کر رہی ہے قریب عوام پر میسے حرچ کرنے کے لیے خزانہ خارج پی ڈی ایمی پنجاب نے صبح بھر میں مزید مانسوان بارشوں بارے ایلرڈ جاری کر گیا پر جوان پی ڈی ایمی کے مطابق پنجاب میں مانسوان بارشوں کا نیا سپیل کل سے شروع ہوگا ڈون تیس اگرس تک جاری رہنے کا افکان ہے جس کے باعث تہور جوڑا والا راوڑیٹی سرکوڑا گلتان، ایرہ وازی خان بہاورپور میں بارشیں مدوقتی ہیں پی ڈی ایمی کا کہنا ہے کہ لیرہ وازی خان گلتان اور بہاورپور رویر میں مستدھار بارشوں کے باعث کلنش پرڈی کا خضرہ ہے پوری سلیمان اور کیٹھر رینج میں شدید بارشوں کے باعث روڑ کوئیوں میں سلابی ڈیڈو کا اندیشہ غزہ میں قید رنیواری اسٹرائیلی خاتون نے ہماس کی قید میں ان پر تشدور اور بال کاٹے جانے کے میڈیا کے دعوے اور انزامات مسترد کر دیئے وزاہتی بیان جاری کر دیا اسٹرائیلی خاتون نے کہا کہ میڈیا میں جو چل رہا ہے ان کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی چیزوں کو سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے بہا پلسطینوں نے مجھے تشدورتہ نشانہ نہیں بنایا میں غزہ میں ایک امارت تھی جس کو اسٹرائیلی خورت سے دھواکے سے اڑایا تھا واضح کر رہی ہوں کہ پلسطینوں نے مجھے نہیں مارا لیکن امارت کا ڈھانشاہ میری اوپر دھیرا تھا جس کی بدا سے میرے پورے جس پور تک لیم پہنچے قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کے گھر بیٹے کی پیدائی بیٹے کا نام علی شاہ رکھا گیا سابق کپتان شاہد افریدی نانا بن گئے ان کی بیٹی کی شادی قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی سے ہوئی تھی اور فاسٹ بولر اس وقت راول پنڈی میں مگرہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ بیچ کھیلے میں مصروف ہیں بچے کی بلادت پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی اور مینجمنٹ اور پی سی بی کی جانے سے پاسٹ بولر کو بباری بات دی اور پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کے چار سو اٹھاریس رنز کے جواب میں پنگلہ دیش کی ٹیم پہلے اینکس میں پانسو پینسٹ رنز بنا کر آؤں ہو گئی مہمان ٹیم نے پہلے اینکس میں ایک سو سندرہ رنز کی بڑھتری حاصل کی مصروفی کو رہیم ایک سو اتیانوے رنز کی شاندار اینکس پہلے مصروفی کو رہیم کے بعد مہمان ٹیم کے بلے باس بھی جلدی پہلے لڑھتے پوری ٹیم پانسو پینسٹ رنز بنا کر آؤں ہو گئی نصیب شاہ تین شاہین اپریری محمد علی اور پرمشنزاد نے دو دو وکٹرین مہمان ٹیم نے چوتھ روز کے احتکام تک دوسری اینکس میں ایک پکٹ پر ٹیسٹ رنز بنا آئے ساید بایو ایک نانتا رو